یوپی کے اور ایہ میں درندوں نے حیوانیت کی حدیں پار کر دیں آروپیوں نے یہاں پہلے ایک ناوالک کے ساتھ کینگریپ کیا اور اس کے بعد راز کھلنے کے ڈر سے ناوالک کے اوپر کیروسن ڈال کر اسے زندہ جلا ڈالا ناوالک لڑکی سے ریپ گناہ چھپانے کے لیے جندہ جلایا مانوطہ کو شرمسار کرنے والی یہ خبر اوریہ سے جہاں بے خوف اپرادیوں نے پہلے ناوالک لڑکی کے ساتھ گینگریپ کیا پھر اپنی پہچان چھپانے کے لیے اسے جندہ جلا ڈالا خبر ایان تھانک شیط کے سوروپ نگر گاؤں کی ہے جہاں گاؤں کے ہی دو دبنگ یوگوں نے ایک ناوالک کو دب اپنا شکار بنا لیا جب اس کے پریچن شادی سماروہ میں حصہ لینے گھر سے باہت تھے موکے کا فائدہ اٹھا کر آروپی پیڑت کے گھر میں گھوسے اور اس کے ساتھ باری باری سے دشکرم کیا اسی بیچ پیڑتا کی چھوٹی بہن گھر واپس آ گئی اس نے شور مچانا شروع کر دیا اسی دوران دبنگوں نے لڑکی کے اوپر کیروسین ڈال کر آگ لگا دی ہماری بہن چھتے لیٹ رہی ہتی دو لوگ ہتے ہمارے بہن کے دار اندر بے ہتی اور وہ دو لوگ لڑکا ہمارے گھر میں گھسکے باہر سے کبار لگا کے چھتے ہوکے تب تک ہم نے چلایا وہ چھٹا کے اور بھاگ گیا ہمارے بھایا نے کالر پکل لیا چھٹا کے وہ بھاگ گیا دو لوگ ہتے پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا آیا پھر اس نے مٹی کا تل ہمارے گیا پھر اکھاتا کٹیا ڈال کے اور جلا گیا ہمارے بہن کے لڑکے کے ساتھ دیتی تو تیرہ تاریخ کو ہمیں در سے چلی گئے تو رات میں لوگ اوپر چھٹ پہ چڑ کے اور بلتکار جورجستی لڑکی کے ساتھ دیا اور لڑکے کا نام پنکا چ اور ایک لڑکے کو چین نہیں پایا اوڑکاتا اور تولے ہماری چھوٹی بچی ہے تھی چلائی اللہ کرو کوس انہوں نے دیجی باج رہی وہ ترکے اور بلان گئی بہیہ کو اپنے انہیں مٹی کا تیل دھار کے اور آگ ہی لگا گئے مردکا کے پریجن جب آگلے دن لوٹے تو چھوٹی بہن نے پورا واقعہ گھر والوں کو بتایا جس کے بعد پریجنوں نے آیانہ تھانہ میں پنکا سہی ایک اجیات یوک کے خیلاف ماملہ درج کر آیا اب پولیس ندھارہ 376 302 اور پاوس کو ایکٹ میں مقدمہ درج کر لیا خلال آروپی پولیس کے گرپ سے دور ہیں شرمسار کا نوالی اس گھٹنا کے آروپی بھلے ہی پولیس کے گرفت میں آ جائیں لیکن لچر کانون ویوستہ کی وجہ سے جو اپراد ہو رہی ہیں اس کے لئے جواب کون دے گا سوال یہ بھی ہے کہ تمام کانون بنے ہونے کے باوجود آخر کیوں وحلاؤں کے اوپر ہونے والے اتیاجار لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ٹرائم ڈیسک انڈیا 347